اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب عمیرہ روڈ کریں فری ایچ ڈی لائف سٹیمنگ کے لیے ابھی اے آر وائی زیب ڈاؤنڈوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لائپ ٹاپ پر وزٹ کریں اے آر وائی زیب ڈاؤٹ کام اے آر وائی زیب ڈاؤنڈوڈ کریں آپ کے ان اچھے لوگوں کا پورا کرمینل ریکارڈیں ہم نے پاس آپ سے پہلے آٹھ فاندانوں کو لوٹ چکے کتنے آدمی آئیتے شادی میں گنتی کے کچھ تھے کہہ رہے تھے کہ ہم بہت سادگی سے کریں گے شادی سادگی سے کسی بھی خاندان کے کم از کم پچیس تیس رشتہ دار تو ہوتے ہیں نا چچا ماما پپا تایا بتیجہ بتیجی یہ خاندان کی آسمان سے ٹپکا تھا کہ چار لوگ مو اٹھا کے چلے آرہے ہیں جس میں سے دو ماں باپ ہیں کسی نے ٹھیک ہی کرے نالج بہت بری بلا ہے آپ پلیز وہ ریپورٹ دلچ کریں ہم انہیں عبداللہ کے پاس لے جاؤ اور ان کے ریپورٹ لے کھو جی سر سر مجھے لگتا ہے یہ ایک سین یا پریڈ ہے جالے جاؤ쁘 Queensland மாமு جب سجل آج موسیقی 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 باب آگے نہیں میں کال ویسیب کر رہے ہیں نہ میسیج کو جواب دے رہے ہیں خون کیوں نے دوبارہ ہاں ٹرائے کر رہے ہیں مسلسل پر مو رس باؤس میرے خیال سے باب آئی ہے میں دیکھ رہا ہوں آہ 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 موسیقی موسیقی Nisar, باتائیں نا موbst goals نال بیٹا، تمہیں کچھ بات کچھ بات دو بیٹا باتائیں باتانے جوگا کچھ ہے ہی لگاه میرا دل خون ہے نسال خدا کینے کچھ تو بتائیں تو ہر دل میں بھی سے خون اٹھ رہے ہیں جو کچھ ہم سن کر آئے ہیں اسے برداشت کرنے کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے کیا ہوا بابا سب ٹھیک تو ہے نا تب ریز کسی کے ڈیتھ تو نہیں ہوئی سب ٹھیک ہے بابا بولے نا کاش کاش ایسا ہو جاتا ہے خدا کیا واسنے صاحب اپنی بیٹی کو بیوہ کہتے بھی آپ کا دلی کھاپا بیوہ ہو جاتی تو مواشرے میں بھرم تو رہ جاتا نا پم باتے پہ تلاک کا دھبا لگے گا تلاک حائزہ حائزہ تلاک کیوں دے گا وہ مایا کو کاش اللہ سے دونوں بہت خوش ہیں آئے بیٹا تم بتاؤ بتاؤ بھائی صاحب کو کہ تبریس تم سے کتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں باتیں باتیں صرف باتیں جھوٹ سر سے پاؤں تک دھوکا جھوٹ کوئی خاندانی لوگ نہیں ہیں وہ فراوڈی ہے فراوڈی ہے یہ سب چھوٹ ہے نا چھوٹ ہے نا بابا ضرور کسی نے کان بھرے ہوں گے غلط فہمی ہوئی ہے نا آپ کو غلط فہمی پہلے تھی سچ تو آپ سم نے آیا ہماری طرح آپ بھی بہت سے خاندانوں کو لوٹا ہے انہوں نے پولیش کے پاس سارا ریکارڈ بڑا ہوا ہے کاش کاشا میں برباد کرنے سے پہلے وہ پکڑے جاتے ہیں میری بیٹی کی زندگی تو برباد نہ ہوتی نا اللہ 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 بکل نا Mach کم یہ سچ ہے وہ فراوڈی فراوڈی مایا تمہارا زیوروں پیسے ٹھلا ہے میں آپ جلدی سے مجھے پچاس لاکھ کا چیک لکھ دیجئے پچاس لاکھ میرے پینک میں تو تیس کے لگ بگ پڑے ہوں گے بس تھے میرے پاس لیکن مایا کے زیورات میں کچھ کمیوں گئی تھی تو میں نے اس میں ڈلوا دی اچھا آپ تیس لاکھ تو دیجئے نا میں بیس کسی اور سے مانگ لیتا ہوں تابریس آپ نے کسی سے کیوں مانگ نہیں میرے پاس ہے مجھ سے لے دیجئے اے کیسی باتیں کر رہی ہو دوزنٹ سیم رائی لیجے مایا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی تم جان ہو میری لیکن اے بیٹا دینے دو میاں بیوی میں کیا عجاب اور پھر منڈے ہو تو اس کے ایکاونٹ میں ڈلوا ہی تو گے پیسے اے میرے پرا لگتا ہے میں میں مایا سے پکڑیو میں لے کر آتیو ٹھیک میں نے کہا کہ میری بیٹی سے نہیں مانگے ہوگے میں نے کہا کہ میری بیٹی سے نہیں مانگے میں نے کہا کہ میری بیٹی سے نہیں مانگے تمہاری محبت ہے تو وقت سے بھی زیادہ تیزی سے بدل کریں تمہیں کیا لگا تھا تمہارے نام کا جوک لے کے بیٹھی روں گی ساری سے بھی نہیں خیر ایسی بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی مجھے پھر شکوا کیسا کبھی ہم میں تمہیں بھی قرار تھا مجھے یاد نہیں اور نہ ہی میں رکھنا جاتی تم بھی بار بار فون کر کے مجھے میرا بھیانت مازی یاد نہ کرائے کرو میری محبت تمہارے لئے بھیانت تھی محبت سچ تو یہ ہے شان کہ تم نے صرف اپنی ماں اور بہن کے ساتھ محبت تھی خود سے تو تم نے بس ایک دکھاوا کیا دکھاوے کا پیار تھا وہ تب ہی تو میرے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکی تو خیر اس بحث کو ختم ہی کریں تو بہتے رہے جیسے تم نے رشتہ ختم کر دیا ہاں بائی دیکھا میرے محبت مکنیا ویشیل چول بہتدم تم تو کچن میں لئے آئی سب سب مات بہتد ہوں آپ کو ماشاء اللہ کتے پیارے ہاتھ ہیں چھوڑیاں کتے خوبصورت ہے نا بھول گئی شہتم رکھنا نہیں بھولے نہیں ہو امی کہتی ہے کہ خالیات اچھے لگتے سوہاگل کے ہاتھ بھرے رہنے چاہے تمہاری امی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں میرا بھی یہی ماننا ہے تب ہی تو دیکھو کبھی بھی تم نے میرے ہاتھ کنگن یا چھوڑیوں کے بغیر نہیں دیکھے ہوں گے but guess what they're artificial but real لگتے نا تم بھی اسی لے لوں چھ لیں گے بھئی خودانا فاسطہ کسی نے چینے کی کوشش بھی کی نا تو ہتار کے دے مارو موپے بس صحیح کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے انتہار دیتے دلکل اچھا نہیں لگا مجھے no I understand خالات اچھے نہیں اچھے بات ہے جیتی رہو صدا سوہا گئی رہو چھ مانا کے چیزیں جان کا سفتہ ہوگی ہیں لیکن آج کل بھی دکلوں کو جا کرتے ہیں وہ چیزیں بھی لے لیتے ہیں وہ جان بھی وہ جو پرسو رات کو پولیس آئی تھی ہم گھبرا گئے تھے وہ بھی پشلی گلی والی دگیتی کی بات کر رہا تھا چیزیں بھی لیتے ہیں آبا جو ہار گئی جگنال میں گیا بے میرا کی میں سب کچھ میرے سامنے ہو رہا تھا سب کچھ کیسے بتا دیا چلا کچھ ہے ملندہ اعتماد کیا میں نے تبریز پہ وہ جو کہہ رہا تھا میں کر رہی تھی وہ لوگ جو کہتے تھے میں کرتی چاری تھی کتی بے حکومتی میں کیوں مجھے کیوں سمجھ نہیں آئی کس چیز کے ساتھ آبی لیا مجھے مجھے نہیں سمجھ آئی نہیں بتاو جا میں نے بابا کی گوشی کے سامنے سرچکایا انہوں نے جو کہا میں نے کیا میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہی ہے یا مجھے یہ پسند ہے انہوں نے ایک دفعہ کہتے میاں سامنے 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 پیدا کیوں کہ چیز کی تذہار ملی ہو مجھے 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 اس بات کی سمجھ دی یاری میرا کسور کیا ہے میرا کیا کیا ہے مجھ سے نہیں پڑتا ہے میاں میرا کسور ہے جو کہ یا مام پیatte میاں میرا میاں میرا کیا سکتا ہے مجھے مجھے پڑتا ہے میں ان فراڈیوں کے پیج پہ رہی ہوں وہ مجھے لوٹتے رہے ہیں میرا پیسہ میری سر سب کو جھوٹ لیا ہے میرا کیا میں دھوڑا ہے چوکیاں میری رکھا ہے بابا ہم نے چوکیاں رکھیا ہے تیری اکھیاں دے کول چھاڑ دونیا دے رول بیٹھ رد سے جہان چھاڑ کے م parents دے رγی پuniversうわی میرے دل دار سنم کیا تو نے کیا سے تم تیرے پیار میں ہوئے رسوہ ملا مجھے ایسا دھا کا دل چھیر دیا تو ہے تیرا اعتبار کیا ایک آغاز کے ٹکڑے کیسے ہم انسانوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتے ہیں کسی مرد کی زندگی میں داخل ہونے کے لئے بھی ہمیں ان قابضوں کی ضرورت پڑھ گئی اور اس کے زندگی سے نکرنے کے لئے موسیقی 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 زبرہ کا فون آیا تھا کیا موسیقی لگتا ہے اس نے کہیں اینار محبت کر لیا ہو سکتا ہے کوئی cũng کیا اوری محبت ہو مشرق نہیں بد کردار نہیں تھی جو بھی کیا ہے میرا نام اٹھا کے کیا ہے ہاں اسے بھی اب وہ عورتیں کہاں ہی جو پرانی محبتوں کا جوگ لے کے بیٹھی رہے پھر بھی دو کیسا ہے کہ ختم ہی نہیں ہونا حجیب کھٹنسی ہو رہی ہے بیٹھا اس کو اپنے درو دماغ سے نکال دو جیسے وہ اپنا گھر بسائے تمہ بھی چاہیے کہ تم گھر بسانے کے لیے دل کا بسنا ضروری ہے اور میرا دل میرا دل در جڑ جکا ہے دوبارہ ایسے بسنے نہیں دوں گا بیوی کی روپ میں نا عورت پر سے بھلوسہ اٹھ کی آنڈا میرا دل 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 میرا لگی ہے بابا! 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 کیا وہ باب? مرکو پڑاتے لاؤں لوگ ہوگا؟ اپنے پیش ہوئے اپنے? یا کوئی سیکھوں ا oğlum 80 روپے کلو نسار بھائی ایک کلو گھر دو ایک کلو ٹیماتر تو یہاں سورک سورک اچھے سے دے گا یہاں اچھے ٹیماتر میں گال دے گا ویسے خسمت کی ناغین بھی کتنی زہریلی ہوتی ہے نسار بھائی کیسے کیسے لوگوں کو ڈت دے گا اور آپ تو بڑے ذہین اور سمعیدار آدمی سے پروٹ اور سبزی لینے میں بھی آپ تو بڑی چھان پھٹک کرتے تھے دامات کے معاملے ہیں مارک آگیا آپ بڑا ہوشیار رہنا پڑتا ہے بڑا ہوشیار کچھ اور لیں گے نہیں نہیں پروٹ نہیں لیں گے نہیں ہاں بھائی گر میں کسی کا کھانے کو بھی جل نہیں کر رہا ہوگا اور پروٹ تو گیتے بھی آدمی شوق سے کھاتا ہے موسیقی زیورات اور پیسوں کے لقم تو محفوظ ہے نا اسمہ آپا کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ کیا ہو کیا کیا ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا مایا کی زندگی برباد ہو چکی ہے اس کی زندگی سے ساری خوشیاں ختم ہو چکی ہیں اور آپ لوگ اب بھی یہاں بیٹھ کے زیور اور پیسوں بھی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ ہمارے غم باتنے آئے ہیں کیا زخموں پہ نمک چھڑکنے میرے خیال سے آپ لوگ یہاں سے جائیں اس قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے اسے کیا ہوا ہماری بیٹی تو بہت ہی باتتمیز ہے شہناز اسے گھر آئے گئے مہمانوں کا لحاظی نہیں ہے میرے خیال میں یہ ٹھیکی کے رہی ہے آپ لوگوں کو ہماری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چل نہیں چاہیے ஏ شہر ہے சரிய ہوں میں یہاں تو تھوڑا بہت وہ چیک تو کراوس تھا نا بیٹا وہ تو تمہارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہوگا نا سب کچھ لے لیا بابا بہانے بہانے سے سب کچھ لے چیک سیبر خوشی ہاں جب کچھ بیٹا بس بس زین پہ زون نہیں ڈالو میں تو صرف ایسے پوچھا تھا کہ شاید ان کا کوئی کلو مل جائے تم زین پہ زون نہیں ڈالو بیٹا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے میں تمہارا بوچھتے ہیں میں گناہ گاہ اپنے لال نے چھو خود خرصی کی بہن چڑھا دیا تو مجھ جیسے باپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے چھو جیتی جھاکتی بیٹی کو خموں کے حوالے کرتے ہیں مجھ جو بھی دیا ہے یہ معافی کے قابل تو نہیں ہے بیٹا مجھے معاف کرتے ہیں ایسا نہ کریں بابا آپ تو مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں میری بچہ سے مہرد ہے میں ترا مجرم ہوں بٹا مجھے معاف کر دیں گڑا تم اپنے ذ ہن پر کوئی سور نہیں ڈالنا تمہارا کوئی کو سور نہیں ہے میری بچہ سے ہوں میری بچہ سے ہوں ہماراں 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 رای کھانا نہیں کھایا بیٹا پوک نہیں ہماراں ہم کھانے کے بعد بھوک کسے لگتی ہے بیٹا بھائی صاحب کے گھر کا بھی یہی حال تم دوست تھے مایا کے اس وقت اسے کسی دوست کی بہت ضرورت ہے جسے ساری زندگی خوش دیکھنے کی حسرت رہی ہو اسے تباہل دیکھنے کی حمت نہیں ہے مجھنا تم دیکھ نہیں سکتے بیٹا اس کا سوچ وہ بیچاری تو جھیل رہی ہے وہ جھیل لے گی عورت ذات ہے نا جھیل لے گی اگر بھائی صاحب کا تو مجھ سے نہیں دیکھا جاتا نہ جانے میرے بھائی کے ہستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی جیسی ویرانیاں ہو گئی ہیں جیسے خدا نہ خواستہ کسی کی مہیت ہو گئی ہیں جنازہ یہ تو نکلا ہے خوشیوں کا امیدوں کا ویرانی نے صرف ان کے گھر کو نہیں ان کے چہروں کو ان کے دلوں کو گھیر لیا مجھانے کب چھٹیں گے یہ بادل ان کے گھر سے آیا کی زندگی سے مجھانے کب چھٹیں گے ایسی ویرانی ایسی ویرانی ایسی ویرانی بسم اللہ الرحمن 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 ایسی ویرانی سلام علیکم ایسی ویرانی خوشی 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 اللہ سوالہ اپنے بندوں کو دے کر بھی آسماتا ہے اور دے کر بھی اور آدمائش تو اسی کی ہوتی ہے نا جو اس سے زیادہ قرم ہوتا ہے میں تو گناہکار ہوں خطاکار ہوں میں اللہ کے نزدیک تو نہیں ہوں جب مجھے کسی آزمائش میں ڈالے ہوں کون کس لائر ہے میں تو بوہیں جانتا ہے نا یہ تو آپ بجا فرما رہے لیکن کیا کروں بیٹی کا باپ بیٹی کا غم نہیں دیکھا جا رہا بیشم ابھی غم تازہ ہے اللہ صبر عطا کرناے گا اور انشاءاللہ صبر بھی آ جائے گا صبر تو مرنے والوں پہ آتا ہے میری بیٹی تو زندہ ہے اللہ اس کے لئے آسانیہ گرد میں اسے باپ کر دی چھو خونا تھا وہ خوچوں ایسے لوگوں سے جتنا جلدی ممکن ہو تعلق فتم کر دینا چاہیے پلاہ لینے تو بہتر ہے خلا جانتا ہوں کہ ایک بیٹی کے باپ کے لئے کتنا بڑا دکھ ہے لیکن اس جیسے خسیس انسان کے نام پر بٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے ایسے بھی کرتا ہے کوئی شادی نہ دیکھا نہ بھالا بس بڑا سا بھنگلا اور گاڑی دیکھی اور بیٹی بھی آتی مجھ سے ہوئی ہے یہ غلطی واہ غلطی آپ سے ہوئی اور خمیادہ بیچاری بیٹی کو بھگتنا پڑے گا خیر یہ پلاہ کے پیپرز ہیں اسے سائن کروا لیجیے گا لیکن سر ان کا کوئی اڈریس پہ گھر ہمارے پاس نہیں ہے ہم یہ کیسے وہاں تک پہنچائیں گے اس کی فکر مت کریں آپ سرکار خود چارہ دوئی کریں گی ایسے لوگوں کے لیے اخبار میں استحار دینا پڑتا ہے اگر کوئی ہوگا تو سامنے آ جائے گا ورنہ کوٹ خود الہجی کا فیصلہ کروا دیگی ہو جائے گا سب آپ پریشان نہ پریشانی تو آپ زندگی پرکی ہے سجڑا با جو ہار گئی کہ Third کیا سوچ رہی ہوئی بہتا؟ یہ کاغذ کی ٹکڑی ہے کیسے ہم انسانوں کی زندگیوں میں فیصلہ کرتے ہیں کسی مرد کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے بھی ہمیں ان کاغذوں کی ضرورت پڑھیں اور اس کی زندگی سے نکرنے کے لیے ہمیں انہی کا سہارا لینا پڑتا ہے بابا مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے دل سے اپنی بیوی مانا تھا نہیں مانا تھا لیکن میں نے اسے دل سے اپنا شوہر مانی بیٹھتا ہے اسے یاد تو آتی ہوگی نا میری احساس تو ہوتا ہوگا کہ اس نے گھڑت کیا میرے ساپ نہیں بیٹا احساس دل میں ہوتا ہے دھوکے بازوں کے پاس دل میں ہوتا ہے صرف دماغ ہوتا ہے جو یہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں چاہاں چاہاں پھر کسی اور مایا کی زندگی برباد کرنے کا پلان کر رہے ہوں دھوکے پھر کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشیاں دینے کے لیے خسارے کا سعدہ کر رہا ہوگا پھر کسی اور مایا کیا پھر یہ خسارے کا سعدہ پھر کسی اور بیٹیوں کی حسے میں کیوں ہاتے ہیں باپ بیٹی ہونا بہت بڑا جرم ہے بابا اس کے ساتھ ازام میلتے ہو سکتے ہیں. جگنال میں گیا گے میرا کی میں کملی ہوگی تیری ہو دی ہے موسیقی موسیقی نائن نائن بزی تھا آفاس میں جان بوجھ کر مصروفیات نکال نہیں ہوں گی تاکہ اس سے سامنا نہ کرنا پڑے جانتی ہیں تو پوچھتی کیوں ہے پیٹا آخر کب تک چلی گئی اس باتا نہیں نہیں دیکھ سکتا ہوں اسے اسے خیار بھی ابھی تک قائم ہے یا طلاق کا ٹھپا لگنے کی وجہ سے ختم ہو گیا زندگی ختم ہوتی ہے جار نہیں ہوتا نائل خوش دیکھنا چاہتے اسے اب تو یہ ہی ایک چیز چاہتا ہوں اب نالو سی